جو خبر حضرت مرانا خسر حسنی صاحب سجاد گلبر شریف خاجہ بندہ نواز کے سدراز میں کل دلی میں تھا تو رات میں معلوم ہوا میر کو تو میں آج حیدر آباد پہنچ کر گلبر شریف کو آیا ہوں اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہم تمام قمر ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے حضرت کا اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کی جو خدمات رہی ہے ان تمام تعلیم اداروں کو چلانے میں میڈیکل کالیج کو چلانے میں وہ ہم کبھی اس کو بھول نہیں پائیں گے اور جس اخلاص کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ ہر ایک شخص سے ملاقات کرتے تھے اور مجھے بھی اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ جب کبھی میں حضرت سے ملا یہاں پر آ کر اور حضرت میں کبھی کسی دعویت تخریب ملاقات ہوتی تو وہی ملن ساری ان کے ساری کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے تھے اور میرے خواہد سے آج سے ایک دو تین ہفتے پہلے جب ای ای جی ہاؤسپٹل میں تھے تو میں جا کر ملا تھا جب تھوڑا اچھی ہوئی لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا آخر بابا سے میں نے پوچھا تو جا کر بہت دیر بیٹھا ملاقات کیا اور بڑی یادگار ملاقات تھی اس وقت بھی حضرت میرے کو بلے کہ آپ کچھ پی جئے چائے پی جئے تو میں بلہ حضرت میں اشتف آپ کی ملاقات کرنے آیا آپ بھی ماشاءاللہ سے تو بہت اچھی ہوئی آپ کی تو مرہوم خسرو حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھئے حضرت محبوب الائی نظام الدین اولیاء کا یہ خول ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چائے یا بسکٹ یا نہیں کھاتا ہے تو پیسہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے خبر کے پاس آیا ہے تو خیر میں حضرت کی حکم پر اس کی اطاعت کیا اور بیٹھا بہت دیر میں اسے بات کیے وہ اقبل کے بارے میں پوچھے حالات کے بارے میں پوچھے بہت دیر تک اچھی گفت ہو رہی مگر کل جب یہ خبر معلوم ہی افسوسنا خبر ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو کچھ آدھا فرمائے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فرزن خابل ہیں جانشین ہیں انشاءاللہ وہ ان تمام اپنے بزرگوں کی جو راستے پر وہ بھی چلیں گے میں اپنی طرف سے ہماری جماعت ملی سے اتحاد مسلمین طرف سے تمام حضرت مولانا قصر حسینی صاحب کے افراد خاندان کو اور ان کے تمام موریدوں کو اور خاص طور سے بل برگی کے عوام کو میں اپنی طور پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیں موسیقی